اسلام علیکم قویت انفو چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا آفرینٹ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپڈیٹ شائر کریں گے آپ لوگوں سے خاص طور پر انڈیجن پروازیوں کے لیے ایک بڑی اور تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے ان کے لیے قویت میں آنا انتہائی آسان ہو جائے گا ان کے لیے ایک نئی فکسی لیٹیز اوپن کی جا رہی ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ائرپورٹس اور فلائٹ سے متعلق امپورٹنٹ اور تازہ ترین اپڈیٹ شائر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں جو کہ ویزوں سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں دیا کہ بیل کے آپشن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچتا رہے بڑھتے ہیں تازہ ترین اپڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپڈیٹ کچھ یوں ہے کہ وہ پرواسی لوگ جو کہ انڈینز ہیں ان کے لیے نئی فیکسی لیٹیز اوپن کی جائے گی جس کو ای پاسپورٹ کہا جاتا ہے ای پاسپورٹ اوپن کیا جائے گا جس سے ان کا کوئیت میں آنا جانا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا یعنی ویزے کی اتنی زیادہ ضرورت جو کہ درکار نہیں ہوگی یعنی کہ آنا جانا ان کے لیے آسانی ہو جائے گی ای پاسپورٹ کی فیکسی لیٹیز اوپن کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئیت میں پانچ لاکھ ساتھ سو چھتیس کے قریب لوگوں کو جو کہ بوسٹر ڈوز ہوتی ہے وہ لگواد دی گئی ہے جو کہ کافی بڑی تداد ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امپورٹنٹ اپ ڈیٹ دیتے ہیں جو کہ ویزوں سے متعلق وہ یہی اپ ڈیٹ نکل کر ابھی تک سامنے آئی ہے جس میں پاکستان کے لیے ویزوں کو جلد ار جلد اوپن کیا جائے گا کیونکہ اس سے متعلق فورن منسٹر جو کہ کوئیت کے ہیں امبیسیڈر پاکستان میں اسلامباد امبیسی ہے تو اس میں ملاقات ان سے ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جلد از جلد ویزوں کو اوپن کیا جائے نیو ورک ویزوں کو اوپن کیا جائے بڑی تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں جو کہ ائرپورٹ سے متعلق وہ لوگوں کو دیکھا جائے گا جو پوزیٹیو ہوں گے ان کو رکھا جائے گا جو کہ کوئیت میں بھی کافی جگہ ہے جو کہ اسپطالوں میں جن میں ان کو جو کہ کرنٹینا کیا جا سکتا ہے ان کے ٹیسٹ کے لیے اگر جگہ فل ہو جاتی ہے تو پھر ان لوگوں کو یعنی کہ ان کنٹریز سے جو کہ زیادہ پوزیٹیو آتے ہیں تو ان کو جو کہ بین کر دیا جائے گا ان کنٹریز کی فلائٹس کو یہ ابھی تازہ ترین بیانات آئیں ہیں کیونکہ فلائٹس کو بین کرنے کے حوالے سے یہ ایک نئی سکیم اور نئی جو کہ اداد و شمار جو کہ اب بتائے جار ہیں اس طرح سے اب اس سکیم پر اپلائے کیا جائے گا اور اس طرح سے ائرپورٹ بھی بند نہیں ہوگا اس کنٹریز کی جو کہ لوگ ہوتے ہیں اس کنٹریز کے لیے فلائٹس کو کلوز کر دیا جائے گا اس طرح سے کیونکہ جس کنٹریز سے زیادہ تعداد ہوگی تو اسی کنٹریز سے فلائٹس کو کلوز کیا جائے گا تو فرینڈ یہ کچھ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسندے ہوگی لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ